بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بلکم دونے چینل ناظرین میں آپ کا اپنے چینل کاروکش آمدیت کرتا ہوں آپ سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرا چینل پہلی گار دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا فوراں سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن پر پیس کرنا ہر جب نہ بھولیں تاکہ انڈا بھی اس طرح کل دیا آپ تک پہنکی رہیں جو ناظرین چلتے ہیں آج کی آتنے مدیہ کی جانے آج میں آپ کے لئے ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوں جو مغلص منی ہے اور گرمی جو منی میں ہو جاتی ہے اجزاء میں فستین میں اس کو یہ دور کرے گی یہ ایک تھنڈا نسخہ ہے اور منی کی جو گرمی اس کو دور کر دے گا گرمی میں کا یہ خاص طفعہ ہے ناظرین سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف تین چیزیں دی ہیں اس میں استعمالوں میں سادہ سی اور ان سے یہ بننے والا نسخہ ہے بہت ہی آسان اور سادہ سی نسخہ ہے تینہ چیزیں جو ہیں آپ کو بہ آسانی کسی کی پنسار سٹوٹس مل جائیں گی تو ناظرین سٹوٹس مل جائیں گی تو ناظرین مجھے اجزاء جائیں اس کے نوٹ کر لیں آپ نے کون کون سی چیزیں لینا ہے گونڈ کتیرہ لینا ہے آپ نے دو طولہ کوزہ مصری یہ عام مصری جو سکرم جاتی ہیں یہ بھی آپ نے دو طولہ لینا ہے تو خمری ہاں یہ آپ نے ایک طولہ لینا ہے یہ ناظرین تخم ریہاں اور تخم بلنگو یہ شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے ایک جیسے لی جاتی ہیں بلکل لیکن ان کا فرق یہ ہوتا ہے یہ تخم بلنگو جو ہیں یہ تھوڑے سے لنبے ہوتے ہیں اور تخم ریہاں جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کا سائز جہاں کھتا ہوتا ہے تو یہ آپ نے کیوں لے لینا ہے تینے سے جو پہلی دو ہیں مریجین کتیرہ اور مصری ان دو منٹیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے اور پیس کریں اس کو پیسنا نہیں ہے بلکہ ایسے ثابت حالت میں ہی استعمال کریں گے پہلی دو چیزوں کے پیسنا کے بعد تخم ریہاں کو اس میں شامل کر کے آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو یہ آپ کا سفوف یہ تیار ہو گیا ہے ناظرین اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے پانچ ماشا یا آدھا چمن صبح کے ٹین خالی کے اقلید کو ساتھ کھانا ہے جن کھانا کھانے سے پہلے اور شام کو بھی اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے خالی کے اقلید جو ہے آپ نے یہ یادہ جمعہ جو ہے لینا ہے تو اس کو آپ نے کم از کم چالیس دن تک اپنے استعمال میں رکھنا ہے چالیس دن کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے بہت زیادہ قوائد جو ہے ناظرین اس کا استعمال کرنے کے دوران آپ نے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کرنا ہے یعنی یہ بہت زیادہ جانے سے بلکل پرحیش کرنا ہے اگر شادی کی گئے ہیں تو ہم دیسٹری سے پرحیش کرنا ہے اور کھانے میں گرام اور دور کی اقلید کوشیاں ہیں کام استعمال کریں ناظرین میں اس کے استعمال تو دران آپ نے صورتیوں کی خطی اور تلیہ کی جانسے مکمل پس کرنا ہے اور اس کا استعمال جو ہے آپ کریں گے تو اس کے استعمال سے بہت زیادہ کی بھلٹ کرنے کے لئے اس سے آپ کو نگاتی لے گی جو ناظرین موزیم تلکی رہتے ہیں انہیں کے تک انفلٹ ہے انہیں سے پرنواب اس سے پکڑا مل جائے گا اور پیالسٹین کے اندر اندر آتے تمام مسائل دیکھتا ہوں جو انہیں نے جو گرمی یا ہی پتبرگی اور میردے اور دیگر کی گرمی بھی اسے زائل کرے گا اور بس ان کے کھنبک پانچائے گا اور اس میں جیسے بہت زیادہ میں کمی پیدا ہوگیا اسے بھی دور کرے گا بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا دلائیں اور اس مال کریں اور میرے دلائیں بہت زیادہ بہت زیادہ میں کھنے کے ہلوڑی ویڈیو میں اٹھا کرتے ہیں اللہ آکھنس